بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو اب تک کام آپ حضرات کو یاد کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے دیا گیا ہے اب تک مکمل کر لیا ہوگا سبق ہمارا عز غری نے لڑکوں کا مکتب بٹھایا اس کے مشکش حوالات کا سلسلہ جاری ہے سوال نمبر ایک کے جس علف بے جیم دال ہو رہے تک ہم نے جوابات سمجھ لیے تھے مکمل کر لیے تھے سلسلہ تدریس کو آگے بڑھائیں گے مشکش حوالات کو دیکھیں گے سوال نمبر دو کیا ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر پچپن سے حوالات کے سلسلہ شروع ہے تو آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر پچپن کھولیں تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر پچپن پر سوال نمبر دو کہ درزل سے درست جواب پر صحیح کا جو نشان ہے وہ لگائی یعنی درست جواب کو جس میں چن کر اس کو نشان دہی کیجئے کہ جواب درست ہے یہ بات پہلے بھی بتائی گئے کہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پر ہمارے چونس دکر ایک انسر ہوتا ہے یہ جس کتاب میں عبارت دی گئی ہے سبق میں جو کچھ ہم نے پڑا ہے چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نصر کی صورت میں جسے سبق میں چیز موجود ہے وہ ہمارا صحیح جواب ہوگا چاہے اس میں جو آپشن دیئے گئے ہیں وہ ملتے جلتے ہو لیکن صحیح جواب ہمیشہ جو سبق ہے اس کی عبارت میں جو الفاظ شامل کیے گئے ہیں وہی درست جواب مانے جائیں گے اور یہ سوالات ان کا تعلق ہمیں جو دیئے گئے ہیں سوالات ان کے جوابات اس سبق میں موجود ہوتے ہیں اس میں سے اخص کیے جاتے ہیں اسی میں سے دیکھے جاتے ہیں اسی میں سمجھے جاتے ہیں تو سوال نمبر دو کو اگر ہم دیکھنے شروع کریں جس کا علیق ہے فتا اللہ خان نے اندور میں عملہ خریدی اب یہاں چار اپشن دیئے گئے ہیں سیکڑوں روپے کی ہزاروں روپے کی لاکھوں روپے کی یا عربوں روپے کی سبق کی عبارت کو دیکھیں اس کا اب انتہاں خود کریں گے صحیح جواب پہ آپ نشان لگائیں گے اس ربے ہیں شاہ زمانی بیگم اتریں اپشن ہے پالکی سے رکشے سے بگھی سے یا گھوڑے سے جو صحیح جواب ہو اس پہ آپ نشان لگائیں گے اس طرح تیسرا اور جیم ہے محمد فازل کی چھوٹی بہو تھی اب اس کے اپشن دیئے گئے ہیں کامچور کمعقل عمر رسیدہ یا پڑی لکھی اب اس سبق اگر آپ کو یاد ہو تو محمد فازل کی چھوٹی بہو کے بارے میں کیا پڑھا تھا اس کے ادبار سے صحیح جواب پہ نشان لگائیں گے پیدار ہے کہ سلطانہ بیگم چلتے ہوئے ازغری بیگم کو دینے لگی اشرفی بریانی کپڑے یا مٹھائی صحیح جواب کا انتخاب کریں گے ڈال ہے سوری ہاں ہے کہ دیانت قاب میں بھر لائی آپ پہلے برائے تھال کو کہتے ہیں بڑے نکتیاں اشرفیاں کھیر یا روٹیاں اس میں بھی صحیح جواب کو منتخب کریں گے یہ سوال نمبر دو کے تماماں جو جست تھے وہ ہم نے دیکھے اور اس کو آپ صحیح اپنے کتاب کے سبق سے پڑھن کے دیکھ لیں گے اور اس پر یہی پہ نشان لگا لیں گے اور یہ بات دوبارہ یاد کر رہا ہوتا ہے چلوں کہ یہ دا چوز دا کریکٹا انسر ہے یہ آپ کا امتحان میں اس طرح معروض ہی آتا ہے اس میں سبق سے بھی عبارت دی جاتی ہے اس طرح کے ہمسی گوز بنایا جاتے ہیں اور آپ کے جو مشکی سوالات ہیں جو آپ کو دیئے گئے ہیں ہر سبق کے ساتھ اس میں سے بھی لیے جا سکتے ہیں تو بہت احتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ ان کے جوابات کو دیکھا جائے اور صحیح جواب کا نشان لگایا جائے اور ان کو یاد کیا جائے تھوڑا تھوڑا یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بعد اچھا خاص زخیرہ ہو جائے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں صفحہ نمبر چھپن صفحہ نمبر چھپن پہ سوال نمبر تین کہ درزل کولم علف کو کولم بے سے ملائیے یہ سوال اس طرح کا آپ کا اپنے تمام گزشتے جماعتوں میں کرتے ہیں آج سان سوال ہوتا ہے کہ کولم علف میں جو لفظ دیئے گیا ہے وہ بے کوئی کولم سے کس لفظ سے مطلب مماثلت رکھتا ہے اس کو کس لفظ سے جوڑنا چاہیے کس سے آپ اس میں اس کو تعلق بن رہا ہے اس کو ہم ملاتے ہیں سکیل اور پینسل کی مدد سے امدحان میں آپ پوائنٹر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ کوئی مٹانے کا خطشہ باقی نہ رہے لیکن پہلے پینسل سے کر لیں کیا غلطی کیا گی کنجاشیوں کیا رہتی ہے اس لیے پہلے پینسل سے کر لیا ہے جب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں جی تمام صحیح جواب منتخب کر لیا ہے اس کے بعد چاہے تو آپ اس کو پینسل کریں اس سے پہلا دیا ہے کہ جمال آرہ اور حسن آرہ کا باپ یعنی ان دونوں کے والد کا نام پوچھا ہے کون تھے تو یہاں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سا لفظ اس سے ملتا ہے از غری دیانت النساء حقیمرو اللہ خان فتا اللہ خان اور شاہ زمانی بیگم ان پانچے میں سے دیکھا جائے گا کون سا لفظ اس سے ملتا ہے ہم اس سے اس کو ملا دیں گے سمجھانے کے لیے دیکھ لیتے ہیں جمال آرہ اور حسن آرہ کا باپ کیونکہ فتا اللہ خان تھے ہم نے اس کو اس طرح اس سے ملا دیں گے باقی آپ اس کو دیکھ کے خود کریں گے سلطانی کی بہن کون تھی از غری دیانت النساء یا شاہ زمانی بیگم حقیمرو اللہ دو یقیناً بہن نہیں ہو سکتے ان تینوں میں سے دیکھا جائے گا پیزرہ محمد کامل کی بیوی ان میں سے دیکھا جائے گا کس کا نام میچ کرے گا از غری کی ساس کا نام کیا تھا اس کو اس میں سے دیکھ کے میچ کریں گے اور پتا اللہ خان کے بڑے بھائی کون تھے وہ اس طرح یہ سارے جو کولم علیف کے الفاظ ہیں کولم بیس ہے جو منتہ انچے میچ کریں گے پینسل کے نظر سے اس طرح ہی ہمارا سوال ہوگا اس کے بعد سوال امر چار ہے درزل کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھئے کچھ عبارت کا حصہ دیا جاتا ہے یہ امتحان میں ہمارا سوال آتا ہے لازمی جملے دیا جاتے ہیں یا ایک عبارت دیا دیا پیراگراب کی شکل میں اور غاہد سیاق و سباق اور مصنف کے حوالے کے ساتھ اس عبارت کی تشریح کریں آج ہم اس کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ ایک الگ ویڈیو ہے اس کے لئے ایک الگ انشاءاللہ ہم اس میں کام کریں گے تو یہ علی فرمہ ہم سوال نمہ چار کے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد سوال نمہ پانچ دیکھ لیں سوال نمہ پانچ میں جملے بنانے ہیں درجہ الفاظ اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے آسان سوال ہوتا ہے لیکن جب ہمیں اس کے الفاظ کے یا محاوروں کے معنی معلوم ہو تو ہی ہم اس کے جملے اچھے درکے سے بنا سکتے ہیں بس صورت دیگر ہمارا جملہ صحیح نہیں بنے گا اگرچہ ہمیں اس کے معنی صحیح سے معلوم نہ ہوئے لٹو ہو جانا اس کے مطلب ہوتا ہے کہ اسی کو بہت زیادہ پسند کرنے لگنا جیسے مثال کے دور پر اگر ہم کہیں اس کا جملہ بنائے کہ عمر کی شستہ تقریر سن کر عمر کی شستہ تقریر سن کر سب لوگ اس پہ لٹو ہو گئے عمر کی شستہ تقریر سن کر سب لوگ اس پہ لٹو ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لٹو ہونا جملے میں استعمال ہو گیا اس طرح یہ سارے الفاظ کے معنی آپ کو بتایا گئے تھے اسی اعتبار سے آپ ان کے جملے بنائیں گے جملوں میں استعمال کریں گے چونکہ آپ بڑی کلاس میں آ گئے اس لئے آپ کو جملے بنانا آتے ہیں اور آپ اس کو خود بنائیں گے اس لئے دکھا دیا جائے گا کہ ہاں جی اگر یہ جملے غلط ہیں کوئی اس میں غلطی ہوئی ہے کیونکہ اگر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو کوپی پیسٹ کر لیتے ہیں تو پھر جملہ سکھانے کا بنانے کے جو سکھانے کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا اس لئے جملے آپ خود بنائیں گے اور اچھے میں یہ جملے بنانے کوشش کریں کمی بیشی ہو تو اس کو درس کر لیا جائے آج ہم اپنے اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں ہم نے سوال نمبر ایک دو تین اور پانچ کر لیے سوال نمبر چار ہمارا رہ گیا ہے وہ ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں سے متعلق تفصیل سے سیکھیں گے سمجھیں گے آج ہمارا کامیہ تک مکمل ہو گیا ہے آپ سوال نمبر ایک دو تین اور پانچ کے جوابات نوٹ کر لیں گے سوال نمبر تین اور سوال نمبر دو جو ہے اس کے جوابات آپ ریجسٹر میں نہیں کریں گے اولبتہ جو سوال نمبر ایک بتایا گیا تھا جس کے جستے علیب بیجیم دالو رہا وہ آپ ریجسٹر میں کر لیں گے بایدکہ جملے بھی آپ ریجسٹر میں اپنے بنائیں گے اس طرح یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کی مشک مکمل ہوئی دوسری ویڈیو میں دوسرے سوال سوال جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ لبتک لیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ